خطبہ نمبر بتیس آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں زمانے کے ظلم کا تذکرہ ہے اور لوگوں کی پانچ قسموں کو بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد زہد کی دعوت دی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوہ الناس انا قد اصبحنا في دهر عنود وزمن كنود یعد فيه المحسن مسیئا ویزداد الظالم فيه عتو لا ننتفع بما علمنا ولا نسأل عما جهلنا ولا نتخوف قارعة حتى تحل بنا ایوہ الناس ہم ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں جو سرکش اور ناشکرہ ہے یہاں نیک کردار برا سمجھا جاتا ہے اور ظالم اپنے ظلم میں بڑھتا ہی جا رہا ہے نہ ہم علم سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ جن چیزوں سے نواقف ہیں ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور نہ کسی مصیوت کا اس وقت تک احساس کرتے ہیں جب تک وہ نازل نہ ہو جائے فالناس على اربعت اصناف منهم لا يمنعه الفساد في الارض الا مهانة نفسی وكلالة حد ونضیض وفر ومنهم المسلط لسیف والمعلن مشر لوگ اس زمانے میں چار طرح کے ہیں بعض وہ ہیں جنہیں روح زمین پر فساد کرنے سے صرف ان کے نفس کی کمزوری اور ان کے اسلحے کے دھار کی کندی اور ان کے اسباب کی کمی نے روک رکھا ہے بعض وہ ہیں جو تلوار کھینچے ہوئے اپنے شر کا اعلان کر رہے ہیں